سیالکورٹ کی تحصیل ڈسکا کا سب سے بڑا قصبہ جام کے چیما سیورج کے گندے پانی میں ڈوب رہا ہے علاقہ مکین عذیت میں مقتلہ ہیں شہزاد احمد کی ریپورٹ سیالکورٹ کے نواہی قصبہ جام کے چیما کا سیورج سسٹم ناکارہ ہو گیا کٹر کا پانی گلیوں محلے اور گھروں میں داخل ہونے لگا لوگوں کا گھر سے نکلنا کہیں آنا جانا دشوار ہو گیا گندے پانی میں زہری جانور بھی پنپنے لگے اس گندے پانی کی وجہ سے ہمارے گھروں کا نظام حراب ہوا ہے ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں ہمارے بڑے بیمار ہو رہے ہیں ہم ہود بیمار ہو رہے ہیں ساری ماں وہنے ویٹیاں سکول جانے والے بچے کچر سے گزر کے جا رہے ہیں گر جاتے ہیں چوٹ لگ جاتی ہے کوئی ذمہ دار نہیں ہے پورے علاقے میں تافن پھیلا ہوا ہے اور لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں لیکن انتظامی آپ تک دلا سے ہی دے رہی ہے یہ سیوریج کا پانی سارا نکل کے گلی محلوں کے اندر داخل ہو چکا ہے اور ہم لوگ جو پانی پینے کا بھی ہے نا وہ بھی جا کے نہر سے لے کے آ رہے ہیں لوکل گورنمنٹ کو ہم سپیشلی جو ہماری تحصیل کونسل اس کو یہ ڈائرکشن دی ہے کہ اس پورے گاؤں کی ایک سکیم ڈیزائن کریں جس میں یہ جو اس ایریا کو سپیشلی سیوریج کے پرابلم آ رہا ہے اس کو حل کیا جا سکے یہ انشاءاللہ اس کا پی سی ون بن رہے جیسے اس کی فارمالٹیز پوری ہوں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے دوسری جانب انتظامیہ کے وعدوں سے شہری مطمئن نہیں ان کا کہنا ہے کہ وزیرعالہ پنجاب نوٹس لے کر مسئلہ ہنگامی بنیادوں پر حل کرائیں کیمرامین آئیزک کے ساتھ شہزاد احمد سماس سیالکور اور گجرات لالا مو